دوستو وی آر چوکڑا کی ماہ بارد آئیکونی سو میں سے ایک مانے جاتی ہے اس مایتولوجکل سو میں کوروف اور پانڈو کی پانے کو بیاک کیا گیا تھا جس پر درشوہ نے خوب پیار روپا آیا تھا آج بھی اس سو کو کلٹ با آ جاتا ہے ماہ بارد سو میں کام کھرنے والے کئی کلہ کر مشہور ہو گئی تھی چن میں سے ایک تھی روپا گانگولی جنہوں نے دروپتی کی بھو میں فنیمائی تھی جسے پھوب سرائے گیا تھا لیکن دروپتی کے رول کے لئے روپا گانگولی نہیں بلکہ کوئی ایکٹریس میکرز کی پہلے پسند تھی اور وائے ہیرویں دروپتی کے رول کے لئے فائنل بھی ہو چھوکی تھی وہ ایکٹریس کوئی اور نہیں بلکہ جوئی چاولہ تھی پینڈین ریپورٹس کے مطابق جوئی چاولہ نے خود ایک انٹرو میں کلاسہ کیا تھا کہ انہوں نے ماہ بارد میں دروپتی کا رول ملا تھا یہاں تک کیوئے سیلیکٹ بھی ہو ہوئی تھی لیکن انہوں نے قیامت سے قیامت تک فلم کی وجہ سے ماہ بارد کو چھوڑ دیا تھا بیار چوپڑے نے جوئی چاولہ کو ماہ بارد شوڑ پر چھوڑ کر قیامت سے قیامت تک فلم میں کام کرنے کی سلا دی تھی جوئی چاولہ نے بتایا تھا کہ جب وہ بیار چوپڑے صاحب سے ملی تھی تو انہوں نے جوئی کو کھا کے رسپیکٹ دی تھی اور انہوں نے دروپتی کے رول کے لیے جوئی کا سکرین ٹیسٹ ہیا اور جوئی سیلیکٹ پر ہوئی تھی لیکن جب جوئی چاولہ نے قیامت سے قیامت تک فلم سائن کی تو بیار چوپڑے نے جوئی سے کہا کہ تم میرا شوڑ مت کرو اگر آپ کی فلم بن رہی ہے تو اس میں کان کریے پھر جوئی چاولہ نے اپنی فیلم کی شوٹنگ شروع کی سال 1988 میں ریلیج ہوئی قیامت سے قیامت تک ایک رومانٹی راؤ سٹیوری فلم تھی جس میں آمیر خان اور جوئی چاولہ کی کمیسٹری باکس شاپ اس پر چھا گئی تھی ریلیج کے بعد یہ فلم باکس شاپ اس پر شپریٹ ثابت ہوئی تھی اس فلم میں کل چھے گانے تھے اور سبے گانے شپریٹ ہوئے تھے بتایا جاتا ہے کہ کچھ سمیں اس فلم کے میوزک ایلوم کے دس ملین کیسٹس دکھتے تھے قیامت سے قیامت تک فلم کی سپرکتہ نے جوئی چاولہ کو رات و رات سٹار منا دیا تھا اور آگے چل کر میٹھ جوئی چاولہ نے کئی ساری شپریٹ فیلو میں کام کیا اور بولی وڈ کی سفر اپنے تیو میں اپنا نانچ سامل کریا تو دوستو یہ تھی جوئی چاولہ کے پرمی سپر کی سروایت کی چھوٹی سی کہانی کو جان کری آپ کو کیسے دہیے جلودت آئیے گا تو مندیا دوستو ایسے ہی تکورو چک ویڈیو کے ساتھ تل دین آپ سبھی سوست رہیے خوش رہیے